موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم گے لندریلہ بلکل ٹھیک ہے and welcome to the عیشہ vlog تو چلیے آج کا ایک نیا اور fresh vlog start کرتے ہیں ایک new content کے ساتھ میں میں آ گئی آپ کے پاس اور آج کا جو vlog ہے نا تو وہ بھی رمضان سے related ہی ہے اور جیسا کی رمضان چالو ہونے ہی والا رہتا تو اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی اور اکثر یہ لیمو ہے نا اتنے زیادہ مہنگے ہو جاتے اور افتاری کے وقت تو سب سے پہلے ہمیں نیمو شربتی یاد آ جاتا تو یہ میں نے لیمن لے کر آئی تھی مارکٹ سے اور اس کو بس میں مطلب فریز کے اندر رکھ دی تھی لیکن میں نے سوچی اب اس کو سٹور کر دی تھی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مطلب سٹور کر کے رکھ سکتے بار بار خریدنا بھی نہیں پڑتا تو اس میں سے لیمن بھی ایک ہے ایسا کہ اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے اچھے لمبے سمیں تک اور یہ جو ہے ہمیشہ یوز ہو جاتا افتاری کے اندر اور اگر یہ نہیں رہا تو ہماری افتاری بھی انکمپلیٹ لگتی کیونکہ اتنا زیادہ مطلب پیاس لگ جاتی افتاری کے وقت میں تو ہم سب سے پہلے پانی یا نیمبو شربت یہی چیزیں دھونگتے رہتے تو کیوں نہ یہ والی چیزیں ہیں تو ابھی سٹور کر لے کیونکہ بعد میں جب مہنگی ہو جائیں گی تو بڑی پریشانی ہو جاتی یہ سب چیزیں خریدنے میں تو میں نے نیمبو کو بیچ میں سے کٹ کر لی اور آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ سے لیمن سب کٹ ہو گئے ہیں اور اس کا ہے میں اس کو نچوڑ کے پورا اس کا رس نکال لوں گی لیمن جوس الگ کر دوں گی اور چھل کے تو آپ دیکھیں سکتے ہو کہ میں نے سائیڈ میں کر لی اور ایک چھنی کے مدد سے پھر بعد میں اس کو سب میں چھان لوں گی تاکہ اس کے جو سیڈز ہیں تو وہ الگ ہو جائے اور جتنا بھی نیمبو پانی ہے سوری نیمبو کا جو رس ہے تو وہ الگ ہو جائے بتاکہ دوں گی تو یہاں پر نیمبو کا جو جوس نکالی تھی میں نے وہ سب الگ ہو گیا اور سیڈز الگ ہو گئے چھنی کے مدد سے اس کو میں نے چھان لی اور تھوڑا سا میں چمچ سے ہلا لوں گی تاکہ جو بھی مطلب ایکسٹرا رہیں گا پانی اس کے اندر کا وہ نکل جائیں گا اور یہ میں نے آئس ٹری لی آئس کیوبز بنانے والا ٹری تو اس کے اندر میں پورا جوز ڈال دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی میں فریزر میں اوور نائٹ کے لیے تاکہ اس کے اچھے آئس کیوبز بن جائیں اور جب آئس کیوبز اچھے سے بن جائیں گے تو پھر میں اس کو دال دوں گی زپ لوگ بیک کے اندر اور اس کو میں سٹور کر لوں گی تاکہ جب بھی مجھے رمضان میں لگیں گے یہ نیمبو کا جوز یا رس کبھی بھی لگیں گا یا پھر نیبو پانی بنانے کے لیے یا چکن مارینیٹ کرنے کے لیے تو میں اس کو یوز کروں گی اب یہاں پر میں نے لے لی ہری مرچ اور سب سے پہلے اس کی جو ڈنٹھلے وہ نکال دیں گے ہم اچھے اس کو کلین کر لیں گے اور اس کے بعد میں میں اس کو بھی سٹور کرنے والی ہوں تو چلو پہلے اس کی جو ڈنٹھلے وہ نکال لیتے ہیں اور جو ہری مرچ کا یوز ہے وہ ہماری ہر ایک چیز کے اندر یوز ہوتا ہر کوکنگ میں مطلب کیکھے پن کے لیے ہم لوگ ہری مرچ یوز کر لیتے تو میں نے سوچی کہ اس کو میں ڈریکٹلی گرائنڈ کر کے رکھ دوں گی فریزر کے اندر فریز میں نہیں اور بینہ پانی کا میں اس کو گرائنڈ کرنے والی ہوں اگر فریز میں رکھیں گے تو یہ جلدی خراب ہو سکتی لیکن فریزر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کافی لمبے سمیں تک رہیں گی تو اس کی جو ڈنٹھل تھی وہ میں نے ساف کر لی اور اس کو میں ابھی اچھے سے واش کر لوں گی تو یہاں پر ہری مرچ اچھے سے میں نے واش کر لی تھی اور زیادہ تھی اس لئے میں نے دو پارٹ کر کے اس کو اچھے سے دھولی تاکی اچھے سے نکل جائے اس میں جو بھی دھول مٹھتی رہنگی تو اور پھر اس کے بعد میں ایک کپڑا بچھائی اور اس کے اوپر میں نے پوری ہری مرچ پھیلا دی اور اس کو بس میں ہلکا ہلکا سا رب کر لوں گی ابھی تو یہاں پر ہری مرچ کو میں نے تھوڑا سا فیلا دی تھی اور اس کے بعد میں اس کو میں نے وہی کپڑے سے پوچھ لی تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اچھے سے اور اس کو میں ایک چھنی کے اندر ڈال دوں گی ابھی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویسی ہی رہنے دوں گی پاچ دس منٹ کے لیے تاکہ کچھ تھوڑا بہت بھی اس میں پانی رہیں گا تو بچھے سے سوک جائیں گا تو وہاں پر ہری مرچ کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سکنے رک دی اور یہاں پر میں نے یہ کچھ کی بوٹل لی اور اس کے کو بھی سٹور کر لی تو یہاں پر میں نے لے لی یہ مکسی کا جار اور اس کے اندر میں ڈال دی ہری مرچ ہری مرچی اچھے سے میری ڈرائے ہو گئی تھی بلکل بھی پانی نہیں تھا اس کے اندر پہلے میں نے سوچی تھی کہ میں اس کو ہاتھ سے اور چھوڑی سے تھوڑا سا کٹ کر لی تھی لیکن اینا پھر تھوڑی سی مرچ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ ہاتھ جل رہا تھا کیونکہ بہت تکھی مرچی ہے یہ اور پھر اس لئے میں نے سوچی کہ ڈریکٹل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مکسی کے جار میں تو میں نے تھوڑا سا آئیل ڈالی اور تھوڑا سا نمک ڈالی اب اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر اچھے سے ہری میرچ گرائنڈ ہو گئی اور میں نے اس کا بلکل بھی پیسٹ نہیں بنائی اور پانی بھی اس کے اندر شامل نہیں کری اس کا دردرہ سائی ہے مطلب ہری میرچ کو دردری سی ہی پسی تو یہاں پر میں اس کو نکال رہی ہو یہ باؤل کے اندر اور پورا اس کو نکال لوں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو سٹور کرنے کے لیے ایک مولڈ اور بیگ یہ دونوں چیز کے اندر میں رک دوں گی تو یہ تھا میرے پاس میں مولڈ الگ الگ شیپس والا تو یہ مولڈ کے اندر میں نے اس کو دال دی پیسی ہوئی ہری میرچ کو اور بس ہلکی ہلکی فنگر کی مدد سے میں اس کو پریس کر رہی کیونکہ بہت زیادہ ٹھیکی لگ دی جیسی اس کا میں نے لیڈ اوپن کری دی نا مکسی کے جار کا تو اتنا زور سے ٹھسکا لگ رہا تھا تو میں نے دی نام تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دی تھی اور پھر اس کے پاچ منٹ کے بعد میں مطلب میں اس کو مولڈ کے اندر دال رہی ہو بھی اور اس کو بھی میں اچھے سے ریپ کر کے فریزر میں رک دوں گی اور میرے پاس بھی یہ ایک ہی مولڈ تھا تو اس لیے میں نے باقی کی جو ہری میرچ دی تو وہ میں نے یہ بیک کے اندر دال دی اور اس کو ہاتھ کی مدد سے میں تھوڑا تھوڑا پریس کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑی فلیٹ ہو جائے اور اس کو بھی میں اچھے سے پین کی مدد سے سیکیور کر کے فریزر میں رک دوں گی اور اس کے بعد میں کچھ ہری میرچ میں نے بچا کے رکھی تھی تو ابھی فلال کے لیے وہ یوز ہو جائیں گی اور وہ جو پیس کے جو میں نے رکھی گرائنڈ کری ہوئی تو وہ میں رمضان میں انشاءاللہ یوز کروں گی تو یہ ڈبے کے اندر میں ڈال دے رہی اور ابھی جو ڈیلی یوز کو لگیں گی تو میں یہ والی ہری میرچ یوز کرنے والی ہوں تو نیکس چیز ہے یہ امول بٹر اور یہ نام بڑے سائز والا امول بٹر تھا تو ہزبین نے اس کو ایسے نکال رہے تھے جیسا چھوہا کوئی چیز سکرت کے کیسے لے کے جاتا تو وہ ایسی ہی کر رہے تھے کبھی کبھی ہزبین نے نام بڑے فسٹ وغیرہ ریڈی کرتے اور اگر امول بٹر لگا نام تو وہ بس چمچ لیتے اور کہیں سے بھی شروع ہو جاتے پھر تو میں نے سوچی کہ اس کو بھی میں ایک کنٹینر کے اندر ڈال کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور سٹور کر کے رکھتی تو سب سے پہلے اس کو میں نے سکوائر شیپ کے اندر کٹ کر لی نائف کی مدد سے اور اس کے بعد میں میں اس کو ریکٹینگل شیپ میں کٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گی تاکہ یہ مطلب کوئی بھی کنٹینر کے اندر ڈالنے کے لیے آسانی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کتنے چھوٹے پیس کٹ کریں اگر مجھے کبھی بھی لگے گا کوکنگ کے اندر بھی تو میں یہ چھوٹے والے پیس ہی یوز کر سکتی نہیں تو پھر پھر اگر یہ جتنا زیادہ دکھانا تو اتنا زیادہ یوز میں آ جاتا تو چھوٹے پیس رہیں گے تو انسان ہے نا مطلب برابر سے اس کو یوز کرتا تو یہاں پر میں کٹ کرتے جاری تھی اور تھوڑا تھوڑا یہ میلڈ بھی ہو رہا تھا گرمی کے وجہ سے تو اس لیے میں اس کو پلیٹ کے اندر رکھ رہی تھی یہاں پر اور باقی کے جو ہے تو وہ پورے میں کٹ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیسا سٹور کرنے والی ہوں تو یہاں پر پورا امول بٹر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی میں نے اور یہ والا جو پیپر ہے بٹر پیپر تو یہ امول بٹر کے ساتھ میں ہی آتا تو یہ والا سائٹ سائٹ سے فٹ گیا تھا تو اس لیے میں نے کیچی سے اس کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر لی اور چھوٹے چھوٹے اس کے پیسے کر لوں گی میں پیپر کے بھی تاکہ کوئی بھی کنٹینر کے اندر رکھنے کے لیے آسانی ہو جائے تو سب سے پہلے میں نے یہ چھوٹا سا پیس کری اور یہ میرے پاس کنٹینر تھا پلاسٹک کا تو اس کے نیچے میں یہ لگا دوں گی اس کے اوپر میں تھوڑا سے امول بٹر کے جو کیوب سے تو وہ ڈالوں گی پھر اس کے اوپر پیر سے بٹر پیپر لگاؤں گی پھر اس کے اوپر کیوبز ڈالوں گی امول بٹر کے تو آپ دیکھتے رہیے اگر آپ کو بھی سٹور کرنا ہے تو آپ یہ ٹرک فالو کر سکتے ہو یہ کافی اچھی ٹرک ہے امول بٹر کو رکھنے کی اور سٹور کرنے کی اگر ایسا کر کے رکھیں گے نا تو جتنے کونٹیٹی میں لگیں گے ہم اتنا ہی دوس کریں گے نئی تو پھر بس لگے ہاتھ جتنا آیا ہوتنا ڈال دیں گے تو جلدی چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے تین کنٹینر لے لی کیونکہ میرے پاس سے نالگ الگ سائز اس کے کنٹینر تھے اور امول بٹر کا جو پیپر تھا وہ تھوڑا کم تھا تو میں نے یہ والا جو بلیک والا ہے اس کے نیچے کوئی پیپر وغیرہ نہیں رکھی اس کے اوپر رکھ دوں گی میں تاکہ تینوں جو باکس ہے میرے اس کے اندر اچھے سے آ جائے تو چلی اس کو بھی فیل کر دیتے ہیں اور تینوں فیل ہونے کے بعد میں میں اس کو رکھ دوں گی فریز میں آپ چاہتے اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے یا فریز میں بھی جب بھی آپ کو یوز میں لانا رہا تو بس اس ہونے سے سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہے نا پورا امول بٹر کو مطلب کٹ کر کر کے نا پورے پلیٹ وغیرہ سا ویسے چکنا چکنا ہو گیا تھا تو یہ میرا پول پاٹ ہے جس کے اوپر میں روٹی بناتی چکلا تو اس کے اوپر میں نے سب رب کر دی اس کو اور میں اس کو واش نہیں کروں گی یہ کیونکہ نا جب ہم اس کو دھوتے ہیں نا سابون وغیرہ لگا کے یا فیر ڈیش واشر سے تو کیا ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہیں لکڑی والی تو یہ ہے نا بہت جلدی ڈرائے ہو جاتی تو اس لیے اس کو اگر تھوڑا سا آئل لگا دے یا گھی وغیرہ کچھ بھی لگا کے رکھ دے نا تو یہ ایک دم اچھی لگتی اور چمکتی بھی لکڑی ہے نا اس لیے اب یہ اتنی زیادہ ڈرائے لگ رہی تھی اور جیسا ہی اس کو میں نے امول بٹر لگا دی مل دی پورا تو ایک دم اچھی سی شائننگ بھی آگئی اور تھوڑا اچھا بھی لگ رہی ہے نئی تو نا بہت زیادہ ڈرائے لگ رہے تھے چمچ بھی اور چکلا بھی تو دیکھو ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہو گئے اور یہ ہے نا کچھ دن پہلے کی کلیپ ہے کوت میر کی اور اور میتھی کی بھاجی کی تو دونوں چیز کو میں نے اچھے سے ساف کر لی تھی اور پانی سے واش بھی کر لی تھی اور جیسے اس کا پانی ڈرین ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں میں نے دو چھننی کے اندر ڈال دی اس کو اور دھوپ میں رکھ دی تھی تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے اور اگر زیادہ اچھی دھوپ رہی تو یہ ایک دن کے اندر آرام سے سوک جاتی نہیں تو پھر دو تین دن کی اس کو دھوپ دینا پڑتی تو میں نے دو دن تک رکھی تھی اور آپ دیکھ سکتے کہ ماشاء اللہ سے کتنے اچھے ڈرائے ہو گئے میتھی کی بھاجی بھی اور دھنیا کی پتی بھی تو یہ دونوں سوکھی ہونے کے بعد میں میں اس کو کنٹینر میں فیل کر دوں گی اور اس کو واش کر کے ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب ہم اس کو یوز کریں گے بھی کوئی بھی چیز کے اندر تو ہم اس کو واش نہیں کرنے والے تو اس سے بہتر ہے کہ جیسے ہم اس کو کٹ کریں گے ساف کریں گے تو تب ہی اس کو واش کر کے پھر اس کو سکھایا کریں اور یہ کبھی خراب نہیں ہوتی مطلب بہت دنوں تک ٹکی رہتی زیادہ دن تک اس کو ہم سٹور کر سکتے تو اس لئے میں نے یہ رکھ دی تاکہ مجھے کچھ بھی ڈرائے انگریڈینٹس کے اندر اگر یہ لگیں گا تو میں یہ یوز کر سکتی آرام سے اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ یہی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی تو لینے میں بہت سکھا دی اور سٹور کر کے رکھ دیں تو انشاء اللہ یہ کافی دن تک چل سکتی ہے اور کسٹوری مہتھی بھی ایسی طریقے سے بن جاتی تو اس لئے میں نے اس کو یہ کنٹینر میں ڈال دی اور اس کو میں سٹور کر کے رکھ دوں گی تو آج ہو گیا تھا نیکسٹ ڈے اور جو ہم نے لیمن جوس نکال کے آئس کیوبز کے اندر رکھے تھے کیوبز بننے کے لیے تو وہ ابھی ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گئے تو چھلیے پہلے اس کو ریموو کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ نکل جائیں گے تو ہم اس کو ایک زپ لک بیک کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے فریزر کے اندر رکھ دیں گے تاکہ جب بھی ہمیں یوز کرنا پڑے تو ہم اسے نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دونوں ٹرے کی آئس کیوبز میں نے نکال لی ہے یہ ٹرے کے اندر اور ابھی میں زپ لک بیٹ کے اندر سب ڈال رہی ہو تو یہاں پر آئس کیوبز کا تو کام ہو گیا اور نیکسٹ چیز تھی ہمارے ہری میرچ کا پیسٹ یعنی جو ہم نے دردرہ پیس کے اور اس کو ٹرے کے اندر ڈال کے رکھے تھے یہ مولڈ کے اندر تو یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے سوچی اس کو بھی نکال لے تھے اور اس کا بھی جو زپ لک بیک کے اندر اس کو بھی ریڈی کر کے میں فریزر میں رکھ دوں گی تو آپ دیکھ سکتے اس کا ماشاءاللہ سے شیپ اتا اچھا آیا اور سب اس کو نکال لیں گے اور زپ لک بیک کے اندر ڈالیں گے اور آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ یہ جو وائٹ وائٹ تھوڑا سا برف دیکھ رہا تو میں نے اس کو پہلے کور کر کے رکھی تھی لیکن اس کے بعد میں نے مجھے شوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا آدھی ادھوری کلپس ہوئی تھی میری تو اس لئے میں نے فیر سے اس کو فریزر میں رکھ دی تو ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر برف آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ابھی اس کو میں فریزر کے اندر فیر سے رکھ دوں گی سٹور کر کے اور اسے بھی جب بھی ضرورت پڑی تو ہم یوز کریں گے اور دوسری بھی تھی جو میں نے بیک کے اندر اچھا پلین سرپیس بنا کے رکھی تھی تو وہ ہر ایمیج کا پیسٹ ہم اس کو ایک چاکو کی مدد سے اس کے سکوئر ریکٹینگل جو شیپ چاہے وہ کریں گے اور اس کو بھی میں زپلوک بیک کے اندر دالتی رکھ دیں گے اور یہاں آپ چاہے تو پلاسٹک والے ہینڈ گلوز بھی پہن سکتے تاکہ مطلب اپنے ہاتھ تیز نہ ہو جائے لیکن میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ویسی کام چلالی بعد میں اچھے سے دو چھار پانی سے ہاتھ دھولوں گی لیکن اب بہت زیادہ تکی مرچ ہے اور مجھے ایسی تھوڑی تھوڑی کھجلی بھی چل رہی تھی ہاتھ پر پر کوئی بات نہیں ایک دن کی مہنت اور باقی ٹائم کا سکون رہیں گا تو اس لیے میں نے یہ سب ہاتھ سے ہی کٹ کر لیا تو یہاں پر مرچ کا جو پیسٹ ہے اس کے میں نے اچھے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لی اور اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے پھر سے اور جب بھی مطلب لگیں گی تو ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کس کس کے گھر کے اندر رمضان کی پری پریپریریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے تو پلیز کمنٹ ڈاؤن اور آپ سب لوگوں کا بھی اور ہمارا سب کا بھی رمضان مہینہ ایک دم اچھے سے گزرے اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت کے اندر ہی جائے تو چلیے آج کا ولوگ یہ ہی اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں کل دن اللہ حافظ